دوسرا پھر یہ دیندار طبقہ جو ہے لہٰذا بظاہر اگر ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرف بڑھتے ہوئے حالات نظر آ رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کر کے سعودی عرب کے اندر سب کو سپریس کر کے اور بالکل جیسا وہ سوچ رہے ہیں وہ کر لیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر احادیث ہمارے سامنے نہ موجود ہوتی تو شاید ہم ان کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن احادیث اپنی جگہ موجود ہیں اور احادیث برحق ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ چیز اب آہستہ آہستہ یہ ڈیوائیڈ جو ہے نا رائٹس اور لیفٹس کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ گہری سے گہری ہوتی چلی جائے اور تا وقت ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما یہ ہو جائیں اس کا امکان ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں محمد بن سلمان جو بھی کام دین کے خلاف ہو رہا ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو رہا ہو وہ شیطان کا کام ہے اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہو سکتی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین چیزوں کو ہم آئیڈیالائز کر رہے ہیں انڈ پر وہی دجالیت کی طرف لے کے جا رہی ہیں ویسٹ کی پوری کوشش ہے دائری بات ہے پوری دنیا کا سٹیج سیٹ ہو چکا ہے دجال کے لیے اس سپیڈ سے ہماری ہی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد سے لے کر آج تک کس طرح اسرائیل ایک دم پوری دنیا میں اوپر آ گیا کہ سائی دنیا اس کے سامنے سرنگوہ ہونے کو تیار بیٹھی ہے مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں بس نہیں چل رہا باز کا ورنہ تو ہر کوئی سرنگوہ ہو کے بیٹھے اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ دجال جو ہے وہ مدینہ کے دروازے تک آ جائے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اس لیے کہ وہاں اس کی حفاظت فرشتہ کر رہا ہوگا یعنی کہ ڈیوائن انٹروینشن حدیث میں یہ بتائی گئے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں گویا دجالیت کی طرف تو وہ خود بڑھ رہے ہیں اور ان کے لئے رستہ کھلا چھوڑ رہے ہیں اور یہ جس طرح معاملہ اور آگے آتا جائے گا آتا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ کلیش ہوگا اور کلیش ہوگا حضرت مہدی کا معاملہ اور اس کے بعد پر دجال کا پوری طرح تلملا کر باہر آنا اور سارا معاملہ ہونا یہ چیزیں اب بظاہر جو ہے نا وہ لگتا ہے ان دم میکنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں